بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امریکہ کی نیوی دیکھتی رہ گئی یمن نے آج دو بحری جہازوں کو اڑا دیا ان کے ڈرونز نے اڑا دیا ان کے مزائلوں نے اڑا دیا اور خاص طور پر باب المندب کی سائٹ کے اوپر ان کے جو دو ڈرونز آئے امریکہ کی ساری کی ساری ٹیکنالوجی کو بائی پاس کر دیا یہ شاید آج کا جو حملہ ہے یمن کا اس نے امریکہ کی جڑوں کو کھوکلا کر دیا ہے کیونکہ اب تک کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ امریکہ نے کل پر سے جو ریپورٹ جاری کی تھی انہوں نے کہا تھا ایران کے پاس ٹیکنالوجی ہے اور وہ یمن کو دے رہے ہیں اب صورت حالی ہے کہ کل آپ جانتے ہیں کہ ایران کے کمانڈر مارے گے آج انہوں نے امریکہ کی ہائی الیٹ ٹیکنالوجی کے باوجود پوری نیوی کی اس وقت پریزنس کے باوجود اتنے زیادہ مامالی کی پریزنس کے باوجود وہ گسے انہوں نے دو ڈرونز اور کئی میزائلوں سے حملہ کیا اور اڑا دیا اسرائیل کے پیرو تلے زمین نکل گئی ہے یمن نے ابھی اس کا اعلان کرنا ہے اس کی ویڈیو جاری کرنی ہے اور اس نے بتانا ہے کہ ہم نے کیا تباہ کیا ہے کیا صورت حال ہوئی ہے برطانیہ نے اعلان کر دیا ہے کہ امریکہ کی سکیورٹی اور یہ باقی تمام طاقتوں کی انکلوڈنگ برطانیہ فیل ہو گئی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چل پائے اور دو ہمارے شپ یعنی برطانیہ کے یا باقی کسی ملک کے جو شپ ہیں وہ سب کو ایک ہی کنسیڈر کرتے ہیں کہ دو شپ کو تباہ کر دیا گیا ہے اور یمن کو ہم روکنے میں ناکام رہے ہیں دیکھیں آج کا جو حملہ ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اب حملہ ہونا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کو پتا تھا کہ یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں سب کو پتا تھا ایک تو امریکہ نے سب کو جھوٹا یقین دلایا کہ نہیں نہیں آپ آئیں خطے کے اندر آپ بے فکر ہیں آپ کریں ہم یہاں پر آپ کو سیکیورٹی دیں گے پرابلم یہ ہے کہ ان کو پتا بھی چل گیا تھا کہ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے اس شو سب سے بڑا یہ آ رہا ہے کہ امریکہ اپنی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے سوچ آف کر رہا ہے ریڈیو کو یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ حملہ ہو پا رہا ہے یہ ان کے اس وقت درد سر بنا ہوا ہے جو بعد ان کو سمجھ نہیں آ پا رہی کہ کیسے یہ سارا کام ہوا ہے یعنی آپ یہ بے کہیں کہ اتر یمن نے حملے پر حملہ کر رہا ہے میزائل پر میزائل وہ داگ رہے ہیں آپ سے روکا ہی نہیں جا رہا آپ جو مرضی کہہ لے آپ جتنا مرضی کہہ لے کہ ایران نے یہ حملہ کیا آج تو کم از کم سارے ممالک کی گھٹے تھے ان ممالک نے سیکیورٹی دی ہوئی تھی امریکہ کا ڈسٹرائر موجود تھا ائرکرافٹ کیریئر موجود ہے آپ یہ ڈراما نہیں کر سکتے کہ جی وہ نہیں تھا ہم دور تھے ہم فلانا تھا یہ تھا وہ تھا آپ بتائیں کہ آپ روک کیوں نہیں پائیں اصل کہانی یہی ہے جو اسرائل سے بھی پوجی گئی تھی سات اکتوبر کو کہ آپ روک کیوں نہیں پائیں اس سارے معاملے کے اندر اسرائل کو اب تک کا جو شاید سب سے بڑا جھڑکا یہ لگا ہے برطانیہ نے ریپورٹ یہ کیا تھا کہ اصل میں یہ ہدایدہ جو یمن کی سائٹ پر پورٹ آتی ہے یہ اصل میں اس سے ساٹھ نٹیکل مائل ویسٹ کی جانب سے تھا اور اس کے بعد جو دوسرا ہوا وہ چار نٹیکل مائل کی جانب یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حملہ یہاں پر نہیں خالی ہوا امریکہ کی جو شام کے اندر ملٹری بیسیز ہیں وہاں پر اس وقت راکٹ اور اس کے علاوہ ڈرون سے بارش ہو گئی ہے اور اتنے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے لوگ مارے گئے ہیں ان کی جو ملٹری کے لوگ ہیں وہ مارے گئے ہیں بری طرح اور ملٹری کے ساتھ ساتھ ان کے اور بہت سارے جو کانٹریکٹر تھے وہ بھی مارے گئے ہیں اراک کے اندر بھی ان کو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اب شام کے اندر شروع ہو گیا ہے شام کا مسئلہ یہ ہے کہ شام کے در آپ جانتے ہیں کہ یہ مارا گیا ہے جو ایران کا کمانڈر اسرائیل کے بارے میں خبر یہ ہے کہ امریکہ نے انٹیلیجنس معلومات دی تھی اسرائیل کو اور انہوں نے وہاں پر آکر سٹرائک کیا ہے اور یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی اب اسرائیل تو اس وقت مکمل طور پر بیک ٹو نارمل پوزیشن میں نہیں آنے والا یہ تو آپ سمجھ لیں امریکہ ایک جانب یہ ہے اور دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ کچھ ڈرونز اور میزائل آ رہے تھے جو کہ اسرائیل پر حملے کے لیے آ رہے تھے اور وہ سپیشلی آ رہے تھے ایجپٹ کو پاس کرتے ہو اور غالباً اب خبر آئی ہے کہ مصر نے ان ڈرونز کو روک دیا اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے ادھر یمنیوں کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ علاج سے بہت بری خبریں آ رہی ہیں اسرائیل کے لیے آج آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل کے ملٹری نے کہہ دیا ہے کہ ہم پر اس وقت تقریباً چھے سے ساتھ فرنٹ کھلے ہیں اور پلی بڑی لڑائی نہیں ہو رہی لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ووڈ نہیں کر سکتے کہ ہم پر اتنے زیادہ فرنٹ ایک دم کھل گئے ہیں اب یمن کا سب سے زیادہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ یمن ان کے کنٹرول میں آ ہی نہیں پا رہا لیکن سب سے زیادہ ایشو یہ ہے کہ اب تو آپ کو کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے سیکیورٹی تھی وہاں پر ڈسٹرائر تھا آپ کے ساری چیزیں تھی اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر انڈیا کے خاص طور پر جو کوچی کلکتہ آئین ایس اور ڈیفرنٹ چیزیں تھی انہوں نے انڈیا نوشن کے اندر ڈپلائی کی ہوئی ہیں تو امریکہ اور یہ باقی طاقتیں جو کنٹینر آنا ہوتے ہیں اس کی ساری کی ساری معلومات شیئر ہوتی ہیں انڈیا سے انفرمیشن مل رہی ہوتی ہے کہ اچھا جی اب یہاں سے آیا ہے اچھا جی اب یہاں سے آئے تو وہ کرتے کرتے انہوں نے آگے تک جا کر انفرمیشن پاس کرنی امریکہ نے ایس ایس میں کل کیا ایش اوٹی دی تھی کہ جتنے شپ آ رہے ہیں ہم اس کو ساتھ سپورٹ کرتے ہیں ہماری نیوی سپورٹ کرے گی اور جو شپ آئیں گے ہم اس کی حفاظت کریں گے تو یہ آپ حفاظت کر رہے ہیں یعنی آپ یہ دیکھ لیں امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ دس بارہ مل جو ہیں وہ جی ہم آئے نے یہ ریڈ سی کے اندر ہم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں تو آپ کی حفاظت گتر گئی ہے اب تک کا تو کسی کو پتا نہیں ہے کہ آپ کی حفاظت کے ساتھ کیا ہوا دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ ہزباللہ نے شدید حملے شروع کر دی ہیں اور وہاں بر اسرائل کے کئی فوجی مارے گئے ہیں انہوں نے کہا جی ہم نے لبنان پر حملہ کیا اور یہ لبنان کے اندر بھی ہزباللہ کے لوگ مار دی ہیں آپ اگر اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو کرتے کرتے اچانک سے 48 گھنٹوں کے اندر یہ جو لڑائی ہے وہ دو ملکوں سے بڑھ کر پوری ریجنل لڑائی میں بدلتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن سب سے زیادہ جو ایشو اسو کریئٹ ہو رہا ہے کہ وہ امریکہ کی جو ٹیکنالوجی ہے جو اس کے پاس رسٹائر ہے وہ یمن کو ٹیکل کرنے میں کیوں ناکام رہے ہیں پرابلم سب سے بڑی یہ پیدا ہو رہی ہے کہ ان کے پاس پوزیشن بڑی کلیر تھی ان کے پاس لوگ تھے ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی جہاز تھا ان کے پاس ارلی وارننگ سسٹم ہے وہ کام کیوں نہیں آپ کا کر پا رہا دیکھیں کل تک تو آپ کو اور ہم سب کو اور ساری دنیا کو یہ بات پتا چل گئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے سویچ آف کر دیا تھے ریڈیو کمیونکیشن پھر بھی وہ ڈیٹیکٹ کر رہے تھے ٹیکنالوجی سے چلے یہ بات آپ کی سمجھ آتی ہے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے ریال ٹائم میں ہے ماضی کے اندر ایران کی ٹیکنالوجی کو آپ لوگ ہائیجیک کر لیتے تھے ماضی کے اندر ڈسٹرپ کر دیتے تھے اب آپ یہ دیکھیں کہ کل اسرائیل کی بجلی چلی گی ایک سو تیس علاقوں کے اندر اچانک گئی اور بڑی لمبی گئی یعنی آدھے سے زیادہ اسرائیل جو تھا وہ اندھیرے میں ڈوب گیا تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایمپی حملہ تو ہم نے ایک جگہ دیکھا تھا اور وہ انڈیا میں آپ کو یاد ہوگا انڈیا کے اندر ہوا تھا اور دس گھنٹے بار بجلی آپ اگر غور کریں گے تو یمن یا ایران ٹیکنالوجی وہ والی استعمال آپ کو گردوے نظر آرہے ہیں جو یا تو چائنہ کے اوپر انہوں نے الزام لگایا تھا کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے یا چائنہ کے اوپر الزام کے ساتھ چائنہ کے ایڈوانسمنٹ کے اوپر جو امریکہ نے پیپرز جاری کیا تھے کہ جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ والی ہے آپ کچھ بھی کہیں یہ جنگ اسرائیل کے گلے پڑ گئی ہے اور اسی لیے اس صورت حال ہے کہ نتن یاہو کے خلاف عدالت سے کیس کو ٹیک اپ کر لیا ہے چار سماتے ہونی ہیں اور اس کے بعد نتن یاہو شاید ناہل ہو جائیں گے کیونکہ پوری کوشش وہاں پر کی جا رہی ہے کہ ہم عدالتوں کو بھی مینج کریں اس کے خلاف فیصلہ لے کر آئے وہاں ملٹری اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے سبلین ہے لیکن حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں اصل میں ایک بڑی عجیب و غریب صورت حال ہو رہی ہے کہ اسرائیل کی جو فوجیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے اصل میں سارا اپنا فوکس کیا تھا ہماس کے اوپر لیکن ہمیں جو سب سے زیادہ اوٹو سلیبس چیز آئی ہے وہ یمن کی سائٹ سے آئی ہے کہ یمن کا مسئلہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے کہ ڈیلی ویسز کے اوپر دیکھیں ایک وقت آتا ہے اب چار یپان کی جو شپنگ کمپنیز ہیں ان کو جب یہ پتا چلا ہے کہ حملہ ہو رہا ہے انہوں نے کہہ دیا جی ہم نے یہاں اسی روٹ سے آنا نہیں ہے جو مرضی ہو جائے اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو اس طرح تک مال نہیں لے جا رہی لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ خطے کے اندر چونکہ جنگ چھڑ سکتی ہے تو انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم یہاں پر اپنا مال نہیں لے کر آئیں گے اور کسی طرح نہیں لے کر آئیں گے پرابلم سب سے بڑی یہ ہوئی ہے کہ نتن یاہو اس وقت ایک ڈیل سٹائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ڈیل نہیں ہو پائی لہٰذا اس سارے معاملے پر یہ پہلی کرسمس ہے جو پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جو اس کو جوش و خروش سے پوری دنیا کے اندر منایا ہی نہیں جا رہا اور دن کوئی ایسا گزر نہیں رہا کہ اسرائیل کے اندر اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ یہ بات ڈیمانڈ نہ کرے ہوں کہ ہم یہ جنگ ہار چکے ہیں اب یمن کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ شاید اب امریکہ کو کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑے گا یعنی اب شاید بس ہو گئی ہے بہت سارے معاملات میں امریکہ کی بھی دیکھیں آج کا جو حملہ ہے وہ اس لیول پر تھا کہ یا تو آپ کے ڈسٹوئر نہ موجود ہوں یا آپ کی ٹیکنالوجی یا آپ کی بہت ساری نیوی کی پریزنس وہاں موجود نہ ہو امریکہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو آپ اس کے جھنڈ میں گس کر اور آپ جا کر اس کے علاقے میں آکھ کر اور آپ اس کی پوری نیوی کے ہوتے ہوئے یہ سارا کام کر جائیں تو بے وکوف ہو گئی یہ دو دن پہلے امریکہ نے بڑی بڑی کمپنیز کو شوٹی دی تھی کہ ہماری نیوی کے جو ڈسٹوئر ہیں وہ آپ کے ساتھ روٹ میں آئیں گے اور ہم جائیں گے اصل میں آپ ہر ایک شک کے ساتھ تو جان نہیں سکتے لیکن ایک چیز ہو سکتی ہے کہ آپ ہفتہ دس دن پندرہ دن یا بیس دن اگر جاتے ہیں آپ کی کاسٹ اچھی خاصی آتی ہے تو آپ کم از کم دنیا کو یہ بتانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ دیکھیں امریکہ جب تک ہے تب تک آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے امریکہ آپ کی حفاظت کرے گا اب بتائیے کہ انہوں نے تو اس کو اصل میں ایک کھیل بنا لیا ہے اور بات یہ ہے کہ آج صورتحال یہ ہے کہ جو دن نہیں آتا جو دن حملہ نہیں ہوتا تب پوری دنیا کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں آج تو حملہ نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ یمن نے آج کوئی چیز یا کوئی تباہ نہیں کی اصل نقصان یمن کا نہیں ہو پا رہا یمن تو پوری دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں یہ جو خوشیوں کا گروپ ہے ان کو تو یہ باغی کہتے ہیں پورے ورڈ کے اندر جب خبر لگتی ہے تو اس کے ساتھ وہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ یہ تو باغی ہیں تو باغیوں کے بارے میں تو وہ دنیا ان کو ایکسپٹ نہیں کرتی بہت سارے ممالک جو ہے وہ ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے اب پرابلم یہ ہے کہ جو بہت سارے ممالک ان کو تسلیم نہیں کرتے تو ان کا جا کیا رہا ہے ان کو بگڑ کیا رہا ہے ان کو کیا مسئلہ ہے ان کو ایران ٹیکنالوجی دے رہا ہے اصل میں ایران کے اوپر جب سے 1979 کے بعد انہوں نے پابندیاں حملے اور سارا کچھ ہوا تو سب سے بڑی جو منفیکچنگ فیکٹری ہے وہ ایران نے اپنے ملک میں لگائی اور آپ دیکھئے کہ انہوں نے اسلحہ بنائے یہ آج جتنے ایران کے ڈرونز ہیں وہ سارے کام کر رہے ہیں یہ آج یمن کو یہ جو ڈرونز ہیں کہ کہاں پر گئے دیکھیں آپ کی ٹیکنالوجی کیسے کام کرتی ہے آپ نے دنیا کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم بڑے اچھے منفیکچرز ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں ہم وہ کر سکتے ہیں دنیا کہتی ہے دکھائے انہوں نے اپنے ڈرونز دیئے روز کو اور روز کو کہا کہ آپ حملہ کرو انہوں نے یکرین میں اتنے حملے کیے کہ ان کی فوج انہیں بڑے رزلٹس دیئے اور وہ جنگ آج دیکھ لے ہار نہیں رہا ایک چیز پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ہم اپنی نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں جہاں پر ہم ریل ٹائم انٹیلیجنس شیئر کر کے ایکوریٹ حملہ کریں اور وہ انہوں نے یمن کو دی یمن نے اس کے اوپر حادصاف کیا اور آج دیکھ لے ریزلز آپ کے سامنے ہیں دو ہزار ڈالر کا ڈرون یعنی تقریباً پونے چھے لاکھ روپے کا ڈرون ایک عرب روپے کے کسی بھی چیز کو تباہ کر دے نارمل سی بات ہے یعنی آپ یہ سوچے ہیں کہ ان کا میزائل اتنے کا ہے یہ اتنے کا اب آپ یہ سوچے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جب ان کے میزائل اور ان کے ڈرون آپ کے پندرہ سے پچیس ارب ڈالر کے ائرکرف کیریئر یا آپ کے اربون ڈالر کے ڈسٹرائر یا آپ کے اربون ڈالر کے شپ کو نقصان بچاتے ہیں تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے ادھر آپ یہ دیکھیں کہ اسرائل کی فورسس اس وقت مکمل طور پر ہائی الیٹ ہیں ابھی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی تو ہم پر حملہ ہونا ہے ایران کی جانب سے کیونکہ ایران نے کہہ دیا ہے کہ حملہ ٹائمنگ بڑا سوچ سمجھ کے کریں گے آج بھی اگر ہم یہ بات کہہ لیں کہ انہوں نے جو اپنے کمانڈر کا بدلہ لیا ہے دیکھیں یہ لڑائی میں تو اب ہوگا کمانڈر ان کے بھی مارے چاہیں گے جہاں پر ان کو موقع ملے گا ہوگی ہے کچھ ایسا نہیں ہو سکتا جنگ میں آپ کو دونوں سائٹ سے مارنے کا سلسلہ دیکھنے کو ملے گا لیکن پرابلم یہ ہے کہ آج کا جو حملہ ہے وہ ہر لحاظ سے منفرط اور الگ اس لیے ہے کہ آپ کو جب پتا چل گیا ہے کہ وہ کیسی ٹیکنالوجی کے درو کر رہے ہیں کیسے وہ حملہ کر رہے ہیں کوئی خاص نہیں ہے صرف ایک چیز ہے دیکھیں یہ جو ڈرونز ہیں یا وہ میزائل جو یمن مارے ہیں یہ کوئی بہت زیادہ ایکسٹرارڈنری نہیں ہے ڈرونز اور میزائل آپ کے ایک ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ اگر ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہے تب آپ کے لئے مسئلہ ہے اسرائیل اور امریکہ اور یہ باقی شپس کا اب تک کا جتنا مسئلہ آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یمن کا ڈرون آتا ہے یا ان کے میزائل آتے ہیں تو ہم دیکھنی بات ہے اس کا نظارہ آپ کو کیسے ملے گا ایران کی یہ ٹیکنالوجی آپ دیکھ لیں اب آپ سوچیں ایران کا یہ جو ڈرون ہے وہ امریکہ کے ائرکرافٹ کیریئر کے اوپر ہے اور یہ اربون ڈالرز کا ہے آپ سوچیں ایران کا ڈرون یہاں پر کیسے آئے امریکہ کو اگر اتنے کلومیٹر میں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری رینج میں کوئی آرہ جاسوسی کر رہا ڈرون تو وہ گرائی سکتے ہیں ڈرون گرانے کے اوپر کوئی جنگ نہیں ہوتی سوال یہ ہے کہ اتنی قریب جا کر آپ ویڈیو بنا لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایران کے ڈرونز جو ہیں وہ اس وقت جاسوسی کر رہے ہیں امریکہ کی اور باقی طاقتوں کی اور اس خطے میں تو سوال یہاں پر بڑا کلیر ہونے والا ہے بلگل کلیر ہونے والا ہے کہ آپ پھر اس کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو مار کیوں نہیں رہے وہ ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر پا رہے اور ان کے جو جہاز اور ان کی چیزیں وہ ڈیٹیکٹ ہو پا رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر نیچے کوئی سستے والا بھی ڈسٹرائے رکھیں یا مہنگے والا بھی اگر آپ نے چائنہ نے ٹیکنالوجی کیا بنائی تھی چائنہ نے ایک ٹیکنالوجی بنائی جو ساؤ چائنہ سے ہی کے لیے تھی کہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ آپ کے پاس دنیا کا جدید ترین ایف تھرٹی فائف ہے ایف سکسٹین ہے پرانے والا یا آپ کے پاس کوئی تھرڈ کلاس ہے نیا ہے پرانا ہے اگر ہم آپ کے ساتھ ایم پی حملہ کر دیں اور آپ کے جتنے بھی ڈرونز ہیں یا آپ کے جتنے بھی جیٹس ہیں یا آپ کے جتنے جہاز ہیں اگر ان کا پورا سسٹم بند ہو جائے اور وہ زمین بر جا کر گر جائیں یا سمندر میں گر جائیں یا ہم ان کو تباہ کر دیں تو فرقی نہیں بڑھتا پھر آپ کا آسمان کے اوپر ایک ارب والا یا ایک ارب ڈالر کا ہے یہ صورتحال ہو گئی ہے یہی وجہ ہے کہ یمن کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایران نے بنائی تھی جو چائنہ سے لی اس کو ڈیویلپ کیا اس کو اگلے لیول پر لے کر گئے اور اب وہ اس کا استعمال کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ڈیزلٹس کیسے ہیں بہرحال آپ کے سامنے ساری ضرورتحال ہے جو مرضی کوئی کہتا رہے اسرائیل اس وقت بچ نہیں پا رہا کسی سائٹ سے اور وہ عام بندوں کو ماری جا رہا ہے لیکن اندر سے وہ کھوکلا ہوتا جا رہا ہے مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں